اہہ, 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 اہاہ اہہ, اہہ، اہہ, 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 اعظموص الحمدلللہ، کفا myślę experimentation محترم ناظرین پروگرام فضالی عامال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے زبان کی حفاظت ناظرین اکرام میں نے سورہ قاف سورہ نمبر پچاس کی آیت نمبر اٹھارہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے زبان کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ شدوائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کے توفیق دے آمین ناظرین اکرام اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ زبان ہے زبان کو آپ دیکھئے یہ گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے اس زبان کو آپ دیکھئے اس کا استعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو یہی زبان ہمیں اونچا اٹھا دیتی ہے اور اگر اس زبان کا استعمال ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں تو یہی زبان ہمیں نیچے لے جاتی ہے یہی زبان ہمیں جنت میں لے جاتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہی زبان ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو زبان میٹھی استعمال کرنے سے آدمی اونچا چلا جاتا ہے اور زبان کڑوی استعمال کرنے سے آدمی لوگوں کی نظروں میں نیچا ہو جاتا ہے یہی زبان ہے جس کا زخم لگا ہوا بہت کم بھرتا ہے آپ کو شاید تاجب ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان کا جو زخم کسی کو لگتا ہے تو وہ بھرتا اورتا نہیں ہے لیکن وہ تلوار کا زخم لگ جائے تو وہ جلدی بھر جاتا ہے جرا ہاتو سنانی لحل تیامو ولا یلتامو ما جرحل لسانو کہ تلوار کا زخم کسی کو لگ جائے تو دوا کے ذریعے بھر جاتا ہے لیکن اگر زبان کا زخم کسی کو لگ گیا کسی کا دل آپ نے زبان کے ذریعے دکھا دیا تو آپ اس زخم کو بھر نہیں سکتے تو دیکھا آپ نے زبان پورے جسم کا سب سے اہم ٹکڑا ہے زبان پورے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے اور زبان پورے جسم کا سب سے خراب حصہ ہے واقعہ شاید حصہ کے معلوم بھی ہوگا جیسا کہ کہا جاتا ہے کسی بادشاہ نے کہا کسی آدمی سے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ پورے جسم میں سب سے اچھا حصہ کیا ہے لے آؤ تو وہ آدمی گیا زبان کو کاٹ کر لے آیا پھر بادشاہ نے کہا کہ پورے جسم میں سب سے خراب حصہ کیا وہ لے آؤ وہ آدمی گیا پھر زبان ہی کو کاٹ کر لے آیا تو زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے خراب بھی ہے اس لئے زبان کا استعمال اچھی طریقے سے کرنا ہے اور زبان کا استعمال جب ہم غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ دو فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہمیشہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے تمام کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی کیا کہتا ہے مَا يَلْفِذُوا مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهَ رَقِيبُنْ عَتِيْدِ سورہ قَاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر اٹھارہ کہ زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے ایک نگران محافظ اس کو لکھ لیتا ہے تو اپنی زبان کا استعمال ہم صحیح کریں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ هَا مُنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسِلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر ستر اور آیت نمبر اکتر کیا کہا اللہ نے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو یعنی اپنے زبان سے جو بھی بات نکلے بلکر موٹیوں کی لڑی کی طرح ہمارے سامنے آئے لوگوں کے سامنے آئے اور کسی کا دل نہ دکھے درست بات کہو جب ہم اپنے زبان سے درست بات نکالیں گے تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کرے گا اللہ تعالی تمہاری حالتوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اس لئے کہا جاتا ہے یہی زبان ہے جو آدمی کے لئے کیا کیا نہ کرا دے اور یہی زبان ہے اس کے غلط استعمال سے آدمی کو کہاں کہاں نہ ڈھکیل دے زبان شیری ملک گیری زبان ٹیڑھی ملک باقا ایک مقولہ ہے اچھی زبان رہے آدمی کی میٹھی زبان رہے تو وہ حکومت کر سکتا ہے اور اگر وہ زبان ٹیڑھی ہو گئی تو وہ پھر اس کا کوئی دوست نہ ہوگا زبان ہی ہاتھی چڑھاوے زبان ہی عمر کٹوا دے یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی اچھا جاتا ہے اور یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی کہیں کٹ جاتا ہے جب کسی کی زبان سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم کہ یار کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا تو اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال جو اللہ تعالی نے یہ گوشت کے ٹکڑا جو ہم کو دیا ہے یہ سب سے خراب بھی ہے سب سے اچھا بھی ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا لوگوں کو اُبھارا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں جہاں حق بات بولنا ہے وہاں بولے ورنہ وہ خاموش رہے سنو نترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر پینتیس حدیث نمبر دو ہزار پانس سو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من سمت نجا جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اُبھارا اور لوگوں سے کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر چھے ہزار اٹھارہ من کان یؤمنو باللہ والیوم الاخری فلا یوزی جارہو جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے ومن کان یؤمنو باللہ والیوم الاخری اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ظَائِفَهُ تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے نبی نے کہا ومن کان یؤمنو باللہ والیوم الاخری فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْلْيَسْمُتْ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے اب یہاں گوھر کیجئے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آدمی درست بات کہے اور خاموش رہے درست بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے کیونکہ خاموشی میں نجات ہے لیکن وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبائے جا رہا ہے حق بات کو وہاں ذکر کرنا ہے حق بات کی گواہی دینی ہے وہاں خاموشی صحیح نہیں ہے بلکہ آدمی کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکے ضروری ہے زبان سے روکے ورنہ اخیر صورت تو یہ ہے دل میں برا جانے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کہا کوئی بھی آدمی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتَ فَبِلِسَانِ اگر طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے دیکھا آپ نے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ تو دل سے برا جانے وَذَلِكَ عَذَفُ الْإِمَانِ اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے ہم میں سے بہت ساری لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ہساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میں تو ہسا رہا ہوں تو کیا کرے گا جب کوئی بات اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ ہسانے کے لئے مختلف طریقے اپنائے گا بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر جوڑے گا بہت ساری چیزوں کو وہ لائے گا تو وہ حقیقت کے خلاف چلا جائے گا پھر وہ لوگوں کی غیبت کرنے لگے گا بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے میں بہت مزا آتا ہے یہ زبانی تو ہے جو غیبت کروا رہی ہے یہی زبانی تو ہے جس کا استعمال چوگل خوری کے لئے ہو رہا ہے یہی زبانی تو ہے جو کس طریقے سے ہم کو مروا دے گی اگر ہم غیبت کریں گے کسی بھائی کی برائی کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے کوئی نہیں ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے ہم جانتے بوستے بھی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ زبان ہی کے ذریعے تو ہوا زبان کے غلط استعمال سے ہوا جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے آدمی کو زبان غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے خاموش رہنے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ خاموش نہیں رہیں گے تو بہت ساری چیز آ جائے گی جو صحیح نہیں رہے گی ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا تم لوگ غیبت جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تُو اپنے بھائی کو یاد کر اس طریقے سے کہ تیرہ بھائی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے یعنی ہم اپنے بھائی کے بات کسی دوسرے بھائی کے پاتھ جا کر کریں اس کا ذکر کریں کہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے وہ بھائی جب ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے صحابہ میں سے کسی آدمی نے یہ کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر موجود ہے تو کہا اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے اور اگر برائی موجود نہیں ہے پھر بھی تو دوسرے کے پاتھ جا کے کہتا ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا کہ اس کے اوپر تحمت لگانا ہو گیا اور یہ تحمت کے سزا بہت سخت ہے تو گویا کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے کسی بھائی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے ہیں جو بھائی نا پسند کرتا ہے تو ہم غیبت کر رہے ہیں ایک جملہ ہم نے نکالا فلان ایسا ہے فلان کے ساتھ ایسا ہوا فلان نے ایسا کیا یہ چیز غیبت میں داخل ہے اس لیے منع کیا گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسے نہ رہے آپ کو معلوم ہے یہ زبان کس طریقے سے ہمارے لئے نقصان دے ہے جب ہم غیبت کریں گے حدیث کے اندر آیا سنو نبی دعوت کتاب اللہ دب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا تو جہنم میں آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے ناخون پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں من ہاولا یا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل سے جبریل یہ بتائیے کون لوگ ہیں ہاولا یا کھلون الہوم الناس ویاقون فی آرازہم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت و عبرو سے کھیلا کرتے تھے یہی زبان ہے نا جو غیبت پر اُبھارا آج یہ ہماری حالت ہوگی کہ ان کی عالت ہوگی جو لوگ غیبت کر رہے ہیں وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ان کی غیبت کرتے ہیں یاد رکھئے خاموشی میں بڑا فائدہ ہے وہ اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا سنانت ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اگر میں وہ کرتا رہوں تو میں صحیح رہوں گا تو آپ نے کہا قل رب اللہ سم مستقب تو یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہا ہے یعنی استقامت اختیار کر پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈھروں یہاں غور کیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈھروں یا میرے بارے میں آپ اس چیز سے بہت زیادہ ڈھرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا اس کو تم اپنے قابو میں رکھو یہی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ ڈھر لگا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا نجات کے بارے میں سنہ نتیرمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھو وَلِيَسَعَقَ بَيْتُكْ اور تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو وَبْكِ عَلَىٰ خَتِيَةِكْ اور تو اپنے گناہوں پر رو نبی نے کیا کہا اپنی زبان پر کنٹرول کر اپنے گھر پر باقی رہ اپنے گھر پر رہ تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو اور تو اپنی گناہوں پر رویا کر اب غور کیجئے ان تینوں جملے پر اپنے زبان پر قابو رکھ زبان پر قابو رہ گا تو بے قابو والی بات نہیں ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے گھر ہی میں رہو جب ہم گھر سے باہر زیادہ نکلیں گے جب ہم فالتو کام میں لگیں گے دوسروں کے ساتھ زیادہ گھلیں گے ملیں گے تو یہ زبان کا استعمال غلط ہوگا اسے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر پر رہے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہ کریں یہاں گھر سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو غیبتیں ہوتی ہیں زیادہ تر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی گھر سے باہر یوں ہی پھرتا رہے یوں ہی چلتا رہے یوں ہی وقت کو برباد کرتا رہے نیک کام کے لیے اچھے کام کے لیے زبان کو آدمی استعمال کریں باہر جا سکتا ہے گھر کے باہر جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہے ہوا بکے اور تو اپنی گناہوں پر رو کہ کتنے گناہ تو نے کیے ہیں گناہوں کا محاسبہ کرتا رہا کتنے گناہ تجھ سے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر محاسبہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے حضرت عمر نے کیا کہا تھا سنانت ترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حضرت عمر 2469 حاسبو انفسکم قبل انت حاسبو لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اپنے آپ کو جانچ لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم سے حساب لیا جائے آپ یاد رکھئے زبان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں منع کیا یہی زبان ہے جس سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگی لیکن یہ زبان تو ایسی ہے یہ جسم کا پورا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے سنانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407 ازا اسبہ ابن آدم فَإِنَّ الْعَذَا كُلَّهَا تُقَفِّرُ اللِّسَان دیکھ لیجئے کیا ہے کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے لوگ صبح کرتے ہیں تو جسم کے تمام آزا بلکل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کس سے کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تم صحیح رہو تو ہم صحیح ہیں تم اگر بگڑ گئے تو ہم بگڑ جائیں گے تمام آزا پناہ مانگتے ہیں اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُبِكْ اِسْتَقَمْتَا اِسْتَقَمْنَا وَنِعْوَجَجْتَا اِعْوَجَجْنَا میرے معاملے میں اللہ سے ڈر مجھے ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ اگر تُو سیدھی رہے گی تو پورا معاملہ سیدھا ہوگا اور اگر تُو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا معاملہ ٹیڑا ہو جائے گا تو یہی زبان ہے جو لوگوں کو کس طریقے سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتی ہے اور یہ زبان کے استعمال سے لوگ کس طریقے سے غلط ہم میں چلے جاتے ہیں ہم اور آپ جو چیز زبان سے نکالتے ہیں سوچے غور کریں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا محاسبہ کرتے رہیں تولتے رہیں ناپتے رہیں اور اپنے بات میں وزن پیدا کریں آپ جانتے ہیں جو لوگ اقل مند ہوتے ہیں وہ کم بولا کرتے ہیں اقل مند لوگ پہلے بات کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں لیکن جو بے اقل ہے جو اقل کا استعمال نہیں کرتے یوں ہی بکتے رہتے ہیں خوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے اقل کا استعمال کرے اور کم بولے لیکن اس کا مطلب ایسا بھی نہ ہو جو آدمی نہیں بولتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بولتے کیوں اس کے پاس اقل کا استعمال ہی نہیں تو ان کا نہ بولنا اچھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ڈس رہے ہیں جب بولیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے سامنے والے کے دل مجروح ہو رہے ہیں تو بھائی آپ کا خاموش ہونا ہی بہتر ہے آپ خاموش رہیے وہ زیادہ بہتر ہے انہوں بولتا تو اچھا تھا جس طریقے سے آدمی جب خط لکھتا ہے تو آپ لفافے کے اوپر دیکھیں گے اس کی ریڈگ اس سے پتا کر لیں گے کہ خط کے اندر کتنا پاور ہے یا کس آدمی کا خط لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ زبان جو ہے ہماری اصلیت کا پتہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنے پانی میں اور اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکلی لوگ فوراں اندازہ لگا لیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں اس لئے زبان کا استعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے صحیح استعمال پر ہونا چاہیے تو فائدہ ہے ورنہ آدمی کا ہر نائیے سے نقصان ہے یہی زبان ہے اگر ہم اس زبان کے ذریعے چگل خوری کرتے ہیں چگل خوری کا معنی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کام یہی رہتا ہے ادھر کا لگانا ادھر کا پھنسانا کچھ لوگوں کی بات سن لیے دوسری کے بعد چلے گا اور اس کو پھنساتے رہتے ہیں اور ایک دوسری کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں بہت سخت وعید آئی ہے ایسے آدمی کے بارے میں اور آدمی ایسا کام یہی زبان سے کرتا ہے کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نقصان میں پہنچائے اس کو نقصان دے تاکہ ایک بھائی کا نقصان ہو وہ تکلیف میں رہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ زبان کے ذریعے چگل خوری کرتے ہیں تو آپ یاد رکھئے بہت سخت سزا ملنے والی ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حدیث نمبر 1378 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا دو قبر والوں کے پاس سے تو نبی نے کہا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیرین کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے اس میں سے ایک آدمی کون تھا اس میں سے اما اہدہما فکانا یسعابن نمیمہ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو چگل خوری کرتا تھا اس کا کام یہی تھا کہ ایک دوسرے کو پھنسائے ایک دوسرے کو لگائے اس لئے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے دوسرا آدمی کون ہے دوسرا آدمی وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پانی لے کر پشاب نہیں کرتا تھا یوں ہی پشاب کر لیتا تھا پشاب سے نہیں بچتا تھا پانی کا استعمال نہیں کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے اس لئے جو لوگ پشاب کرتے وقت پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا پانی کے بدل کی کوئی چیز مٹی کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا پھر ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اُبھارا اور اس طریقے سے کہا کہ لوگو دیکھو صرف دو چیز کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسے باب و حفظ اللسان حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چوہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس آدمی نے مجھے اپنے جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی زمانت دے دی اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دی تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ذرا غور کیجئے یہ جبرے کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے زبان وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے اور زبان ہی کے ذریعے تو پورے معاملات آگے بڑھتے ہیں اور زبان ہی کی بات چیت ہوتی ہے اور آدمی چلا جاتا ہے اس ناہیے پر کہ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے جب بات آگے بڑھی تو آگے کیا ہوا زینہ تک نوبت آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ الْحِيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلِي عَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جو آدمی مجھے دو جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ہم اور آپ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ یہ بات کہاں جا کے لگے گی ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی فائدے مند ہے ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی نقصان دے ہیں آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا سعی بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر اکیاسی باب حفظ اللسان اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَخَلَّمُ بِالْخَلِمَ مِنْ رَزُوَانِ اللَّهِ کہ ایک آدمی ہے ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے یعنی اس کی زبان سے کوئی چیز اچھی نکل گئی لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے اچھی چیز نکلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے اور ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اسے احساس بھی نہیں ہوتا اس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی اس کے ذریعے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے اس لئے زبان کا استعمال صحیح ہو آدمی یہی کے ذریعے جو کفر کا کلمہ نکالا ارتداد کا کلمہ نکالا اللہ کے انکار کا کلمہ نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کلمہ نکالا آخرت کے انکار کا کلمہ نکالا اللہ کی کتابوں کے انکار کا کلمہ نکالا جو بھی نکالا جو بھی بات کہی جس سے شرک لازم ہے کفر لازم ہے تو یہی چیز آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس لئے آدمی مزاق میں بھی کوئی ایسی باتیں نہ کہے جس سے کوئی ایس شرکیا کلمات نکلتے ہو مزاق میں بھی آدمی کسی کا دل نہ دکھائے مزاک میں بھی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے مزاک میں بھی آدمی کسی کو گھٹیاں نہ سمجھے یہ زبان ہے اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو سنان ترمزی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 میں ہے حدیث نمبر 2616 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفہ علیہ کا حاضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ اس زبان کو اپنے اوپر قابو میں رکھو اس کو روکے رہو کیوں اس لئے روکے رہو کہ اس کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں کا معاخضہ ہوگا زبان کی وجہ سے اِنَّا لَمَعَخَذُونَ بِمَعَنَا تَقَلَّمُ بِ کیا اللہ کے رسول ہمارا معاخضہ ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں تو نبی نے کہا سقلت کا اموں کا یا معاذ اے معاذ تجھ کو تیری ماں گم پائے وَحَلْ يَقُبُ النَّازَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوْهِمْ اَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ اللَّهَ سَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ کہ لوگ جہنم میں کس لئے جائیں گے اپنے چہروں کے بل کس لئے اپنے ناکوں کے بل اس لئے یہ زبان کی کھیتی ہوگی اس لئے ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں زبان کا استعمال صحیح کریں حق بات بولیں بری باتوں سے دور رہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین